اس وقت راجنیتی میں سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے شرمشتھا مکرجی کے کتاب کی شرمشتھا مکرجی پرنم مکرجی کی بیٹی ہے جیسے ہی انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کتاب پر تو جیسے بابال ہی چھڑ گیا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سونیا گاندھی سے لے کر راحل گاندھی اور پی ایم نرندر مودی تک پرنم مکرجی پر لکھی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے دراصل اس میں ایک بہت بڑی بات ہے نرسمہ راو کے پارتھف شریر کو لے کر کتاب میں کہا گیا پرنم مکرجی دوہزار چار میں نرسمہ راو کی مرتیوں کے بعد سونیا گاندھی کی اور سے ان کے ساتھ کیے گئے ویوہار سے ناخش تھے اور پرنم مکرجی نے سونیا گاندھی کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں کبھی ماف نہیں کریں گے دراصل کانگریس کی اور سے نرسمہ راو کے پارتھف شریر کو وہ لوگوں کے انتیم درشن کے لیے پارٹی کاریالے میں رکھنے سے انکار کرنے سے انہیں بہت دکھ پہنچا تھا پرنم مکرجی نے ویکٹیگت روپ سے سونیا گاندھی کے پارٹی کاریالے کا دروازہ کھولنے کا آگرہ کیا لیکن سونیا گاندھی چھپ رہی اور اپنے فیصلے پر اڈک یہ ایک ایسا قدم تھا جس کے لیے پرنم کبھی بھی سونیا کو ماف نہیں کر سکے انہوں نے کئی بار کہا کہ سونیا اور ان کے بچوں کی اور سے ایک پورو پردھان منتری اور کانگرس ادھکش کے پارتھف شریر کو کانگرس مکھیالے کے اندر رکھنے سے انکار کرنا اپمان جنگ تھا کتاب میں لکھا گیا کہ پورو راشترپتی پرنم مکرجی نے دوہزار چار میں پردھان منتری پد کو اسویکار کرنے کے سونیا گاندھی کے فیصلے سے بہت پربھاویت تھے لیکن ان کے ساتھ کیے گئے ویبہار سے انہیں نراشہ محسوس ہوئی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے مجھ سے منترالے کے بارے میں میری پراثمکتہ پوچھی انہوں نے کہا کہ وہ پہلے مجھے جگہ دیں گی اور پھر دوسروں کو کتاب میں کہا گیا ہے کہ بعد نے پردھان مکرجی تب ہت پربھ رہ گئے جب شپت گرہن سماروں میں انہیں بتایا گیا کہ وہ رکشہ منتری ہوں گے راہل گاندھی کو لے کر بھی پردھان مکرجی پر لکھی گئی کتاب میں بہت کچھ ہے پردھان مکرجی نے یہ بھی محسوس کیا کہ راہل گاندھی ابھی راجنطک روپ سے پریپکوے نہیں ہوئے ہیں اپنی ڈائری میں انہوں نے دوہزار تیرہ کے ایک وشیش پرکرن کے بارے میں لکھا جب راہل گاندھی نے ایک ادھیہ دیش کو پھاڑ دیا تھا جس میں آپرادھک ماملوں میں دوشی ٹھہرائے گئے سانسدوں کو بچانے کا پریاس کیا گیا تھا راہل گاندھی میں راجنطک کوشل کے بینا اپنے گاندھی نہروونش کا پورا ہنکار ہے پارٹی کو پادھیکشنیر سارجنک روپ سے اپنی سرکار کے پرتی ایسا ترسکار دکھایا تھا لوگوں کو آپ کو پھر سے ووٹ کیوں دینا چاہیے کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ادھیہ دیش پھاڑنے والی گھٹنا دوہزار چودہ کے لوگ سبح چناؤں میں کانگریس کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پی ایم موڈی کی پرنم مخرجی اس لئے پرشنسہ کرتے تھے کیونکہ وہ پرنم مخرجی سے راجنطک سلاح لینے سے ہسکتاتے نہیں تھے اور نرندر موڈی کی راجنطک اور نیتریتو تک پہنچ سے بھی پرنم مخرجی خوش تھے تیس اکٹوبر دوہزار چودہ کو پرنم مخرجی نے اپنی ڈائیری میں لکھا سیاچین میں جوانوں اور شری نگر میں باڑھ پربھاویت لوگوں کے ساتھ دیوالی منانے کا پی ایم کا فیصلہ ان کی راجنطک سمجھ کو درشاتا ہے جو اندرہ گاندی کو چھوڑ کر کسی دوسرے پی ایم میں دکھائی نہیں دیتی تھی بتادے پرنم مخرجی بھارت کے وط ودیش رکشہ منتری بھی رہے بھارت کے تیرہویں راشترپتی کے روپ میں انہوں نے دوہزار بارہ سے سترہ تک اس پد پر سیوا دی چوراسی سال کے عمر میں پرنم مخرجی کا اکتیس اگس دوہزار بیس کو ندھن ہوا وہیں ان کی بیٹی شرمشتہ مخرجی نے دوہزار اکیس میں راجنطی چھوڑ دی ان کی کتاب پرنم مائی فادر اور ڈاؤٹر ریمیمبرز کا لوکارپن 11 دسمبر کو ہوگا ویڈیو ڈسک امروجالا ڈاٹ کام